کہانے کی شروعات ہوئی ایک عورت کو دکھانے سے جس کا انٹرویو خود اس کی بچے دی رہے تھے موم بتاتی ہے کہ میں پشلی پندرہ سالوں سے اپنی موم ڈیٹ سے نہیں ملی اصل میں میں نے اپنے سکول ٹیچر سے پسند کی شادی کر دی تھی لیکن وہ میرے موم ڈیٹ کو ذرا پسند نہیں تھا اسی وجہ سے انہوں نے مجھ گھر سے نکال دیا ان کی بچوں میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا بیٹی کا نام بیکا ہوتا ہے آگے موم بتاتی ہے کہ میں ایک بات سے بہت خوش ہوں کہ آخر کار پندرہ سالوں کے بعد میری موم ڈیٹ نے انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے ڈھونڈے لیا ہے اور اب وہ اپنی بیٹی کی بچوں یعنی تم دونوں سے ملنا چاہتے ہیں اس لئے بیکا اور اس کا بائی اپنی نانا نانے سے ملنے کے لیے نکل گئے جو دوسرے شہر میں رہتی ہیں اب انہوں نے بچوں کو اور بچوں نے انہیں کیوں کہ پہلی بار دیکھا تھا اس لئے سب بہت خوش تھے جس کے بعد وہ بچوں کو گھر لے آتی ہیں یہ گھر کافی کھولی اور سنسان علاقے میں تھا یہاں برف بھی پڑھ رہی تھی لیکن جب دونوں بچے اپنی کمرے میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارے موبائلز میں تو ذرا بھی سگنلز نہیں آ رہے اب رات کو سونے سے پہلے ان کی نانا کمرے میں آئے جو کہی رہی تھی کہ بیٹا نجی تے کھانے میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ واندر اصل فالتو سمان ہے کائی جمعی ہو رہی ہے تو تم لوگ پھسل کر گر بھی سکتے ہو اور ہاں بچوں تم جانتے تو ہو کہ میں اور تمہاری نانے بڑے ہو گئے تو ہم بہت جلدی ہی سو جاتے ہیں تقریباً ساڑھے نو بجے اس لئے ہم نے اصول بنایا ہوا ہے کہ ساڑھے نو بجے کے بعد کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں جاتا تو تم بھی خیال رکھنا اس وقت کے بعد کوئی باہر نہ نکلی اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پر جیسے ہی رات کی دس بچ کر تیس منٹ ہوئی بیکہ جو سوئی نہیں تھی اس کا اپنی نانے کی بنائی ہوئی پسندیدہ دش کھانے کا دل کر رہا تھا اسی لئے منہ کرنے کی بعد بھی وہ چکے سے اپنی کمرے سے باہر آ گئی ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی بنا رہی تھی پر تبھی اچانک اس نے اپنی نانے کو بڑی عجیب حالت میں دیکھا انہوں نے کافی کھلے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھی تھی بال بھی کھولی ہوئی تھی جگہ جگہ وہ الٹیاں کر رہی تھی یہ دیکھ کر بیکہ پوری طرح سے حیران رہ گئی تو واپس اپنے کمرے میں آ کر سو جاتی ہے لیکن اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو باہر آ کر اس لیے دیکھا کہ نانے تو بلکل ٹھیک ہے جو اس کی بھائی ٹائلر کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں ساتھ ہی ان کے لیے ناشتہ بھی بنا رہی ہیں اس لیے وہ اپنے نانے کے پاس جا کر کل رات کی باری میں بتاتی ہے کہ نانے کی طبیعت بہت خراب تھی جس پر نانا سمجھانے لگی بیٹا خبراؤ نہیں وہ دراصل ان کا سٹمک میدے کا مسئلہ ہے انہوں نے دوائی کھائی ہے اب وہ بلکل ٹھیک ہے اب دونوں بچے دیکھتی ہیں کہ گھر کی نیچے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان رینگ سکتا ہے چل پھیڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ بہتی چھوٹے جگہ تھی جو جگہ بچوں کو کھیلنے کے لیے کافی پسند آئی اس لیے وہ یہاں ہائیڈین سی کھیلنے کا فیصلہ کرتی ہیں لیکن جب ہی دونوں اندر تھی تو تبھی ایک لمبی بالوالی عورت بیکہ کی طرف بڑھتی ہے بیکہ ایک دم روک گئی لیکن جب اس نے پیچھیں مڑ کر دیکھا تو وہ کافی خبرہ گئی فوراں بھاگ کر باہر آ جاتی ہے جس کے بعد وہ عورت ٹائلر پر بھی جھپٹتی ہے لیکن وہ بھی جیسی تیسے بچ نکلتا ہے پر وہ باہر نہیں آیا تھا ابھی تک اندر تھا اس لیے بیکہ کو اس کی فکر رونے لگی وہ اپنے بھائی کو چیک کرنے اندر جاتی ہے جہاں وہ عورت دوبارہ بیکہ کے پیچھیں آگئی کہتی ہے میں تمہیں پکڑ لوں گی بیکہ بچ کر کہاں جاؤگی جو سن کر ایک بار پھر بیکہ دوبارہ سے باہر آ جاتی ہے جہاں اس بار اس کا بھائی بھی ساتھ باہر آ گیا تھا لیکن اسی وقت وہ عورت جو ان کے پیچھیں پڑی ہوئی تھی گھٹلوں کے بل باہر آ جاتی ہے بتا چلا کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ بچوں کی نانے ہیں جو ان کے ساتھ مزا کر رہی تھی ان کو ڈرا کر وہ زور زور سے ہستے لگی ان کے جانے کی بعد بچوں کو بہت گصہ آیا پھر ابھی اپنی نانا کے ساتھ اس سکول میں جاتے ہیں جہاں ان کی موم پڑھا کرتی تھی ان کے پاس کیمراز تھی جن میں ویڈیو یہ اس لئے بنا رہے تھے کیونکہ یہاں کی وہ پوری فلم بنانا چاہتے تھے وہاں پہنچ کر انہیں نانا کہتے ہیں کہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے پاس نانا جا کر بغیر سوچے سمجھے اسے پیٹنے لگتے ہیں حالانکہ بچے انہیں منع بھی کرتے ہیں لیکن نانا نے نہیں سنا جس بات سے بچوں کو کافی حیرانی ہوئی کیونکہ سچ میں وہ ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا وہ تو ان کو جانتا تک نہیں تھا رات کو جب دونوں بچے اپنی کمرے میں سو رہی تھی تو تبھی اچانک بیقا کی آنکھ ایک آواز سے کھل گئی دروازی کے پاس جا کر جب اس لئے کان لگا کر سنا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی دیوار یہ دروازی کو کھرچ رہا ہے فوراں اپنی بائی کو جگا کر اس بارے میں بتاتی ہے اس سے پہلے کہ نانی کی نظر ان پر جاتی وہ جلدی سے دروازہ بند کر دیتی ہیں پر اب ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اگلی صبح بیکا اپنی نانا کو نانے کی عجیب حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہے سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ کیا ہے جس پر نانا بتاتے ہیں کہ تمہارے نانے کو ایک دیماغی بیماری ہے جیسے رات کو کچھ لوگ نیند میں چلتے ہیں کیونکہ انہیں یہ بیماری ہوتی ہے ویسے ہی تمہارے نانے کو جو بیماری ہے اسے سن ڈاؤن کہا جاتا ہے اس میں لوگ سورج کے ڈلتی رات کی انتیری میں عجیب ہوگری بھرکتیں کرتی ہیں اس ٹائم اسے کچھ ہوش نہیں ہوتی اور ایسا ساڑھے نو بجے کے بعد یہ ہوتا ہے تو اب تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا کہ اس ٹائم کی بات اپنی کمری سے باہر مت نگلنا کچھ دیر بعد کھڑکی سے ان کی نانے کہتی ہیں بچو آئیم سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے صاف صفائی کرتے ہوئے تمہارے لیپ ٹائم کی کیمرہ پر مجھ سے کچھ لگ گیا ہے حالانکہ میں نے وہ بہت صاف کرنے کی کوشش کی پر نہیں ہوا یہ سن کر ٹائلر کو اپنی نانے پر شک ہونے لگا کہ انہوں نے ایسا جان بوجھ کے کیا اور رات میں جو وہ حرکتیں کرتی ہیں وہ بھی جان بوجھ کے ہی کرتی ہیں جس کے بعد یہ کال پر اپنی موم سے باتیں کرتی ہیں ٹائلر اپنی موم کو بتاتا ہے کہ ماما مجھ یہاں بالکل اچھا نہیں لگ رہا نانا اور نانی بہت عجیب ہیں الٹے الٹے حرکتیں کرتے ہیں جو سن اس کی موم ہسنے لگی ارے بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے وہ بہت اچھی ہیں تم لوگوں سے پیار کرتی ہیں تم میں ایسا اس لیے لگ رہا ہوگا کیونکہ وہ بڑے جو ہو گئے ہیں تو میرا بچہ پریشانہ ہو آرام سے رو انجوائی کرو بیکہ بھی اپنی موم کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے تھوڑی دیر بعد بیکہ اپنی نانی کے پاہ جاتی ہے نانی میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں کیونکہ جو کچھ بھی آپ بولیں گی میں نے اسے ریکارڈ کرنا ہے جس پر اس کی نانی مانگی پہلا سوال یہ پوچھا کہ جب موم گھر چھوڑکی گئی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا یہ سوال سنتے ہیں نانی کو کچھ ہونے لگا وہ اپنا موہ بند کر کے زور زور سے سر ہلا کر کہتی ہے نہیں میں تمہیں انٹرویو نہیں دوں گی اب ٹائلر کو اپنی نانی پر شک تھا تو اس سر جانے کے لیے وہ باہر والی کمرے میں خفیہ کیمرہ لگانے لگتا ہے لیکن تب یہاں بیکہ آگئی جو اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ نہیں ٹائلر بہت بری حرکت ہے تم ایسا نہیں کر سکتے اسی راج جب دونوں بچے اپنی کمرے میں تھے تو انہیں باہر کسی کے قدموں کی زوردار آوازی آنے لگی جیسے کوئی گھر میں باغ رہا ہے ٹائلر بولتا ہے میں دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا بیکہ کہتی ہے اچھا سمحل کر پورا نہیں ہلکا سا دروازہ کھولنا جس پر ٹائلر ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھتا ہے جگہ ان کی نانی اپنی روز والی حالت میں پورے گھر میں باغ رہی تھی پھر اچانک وہ گھٹنوں کی بل چل کر ان کی دروگ بڑھنے لگی اب اس سے پہنے کہ کمرے میں گزتی ٹائلر جلدی سی دروازہ بند کر کے اندر آ جاتا ہے ٹائلر اس سے پوچھتا ہے بیکہ یہ تو بڑی عجیب حرکت ہے کیا سندان بیماری میں ایسا ہی ہوتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں بلکل ویسا ہی ہے جب کوئی نین میں چلتا ہے اور تم بھی بچپن میں نین میں چلا کرتی تھی اگلی صبح یہاں ایک عورتہ جو بڑھوسن تھی وہ بچوں سے پوچھتی ہے کہ تمہارے نانا نانے کہاں آئے بچوں نے بتایا کہ وہ تو ابھی گھر پر نہیں ہے اور آپ کس لیے آئے ہیں جس پر وہ بتانے لگی وہ دراصل سیٹرڈے کو انہوں نے ہاؤسپٹل آنا تھا کیونکہ وہ نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ خودیا جاتی ہے ان سے ملنے کیونکہ جب میں ہاؤسپٹل میں داخل تھی انہوں نے میری ساتھ ساتھ باقی مریضوں کا بھی بہت دھیان رکھا کیونکہ وہ یہاں کے ہیڈ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں اسی وجہ سے میں ان کے لیے کیک لائی ہوں اب کچھ تیر بار جب ان کی نانا نانے گھر واپس آئی تو بیکہ کو نانے کی زور زور سے ہسنے کی آوازیں آئیں جب یہ وہاں گئی تو نانے کورسی آگے پیچھے کر کے دیوار کی طرف دیکھ کر ہس رہی تھی بیکہ فوراں ان کی پاس گئی پوچھتی ہے نانی آریو کی ایسے زور زور سے کیوں ہس رہی ہیں جس پر نانی بتانے لگی بیٹا میری اندر ایک خوف ہے ایک ڈر ہے بہت ہی خطرناک اسم کا جو کہہ کر وہ اپنے گلی والے سکاف کو موہ پر لاکر اپنا دم گھوٹنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ مر جائیں یہی دیکھ کر بیکہ گھبرا گئی کہنے لگی سٹاپ نانی نانی سٹاپ کیا کریں گے آپ یہ کرنے بند کریں گی اور تب ہی وہ ان کی ہاتھ روکر جیسی تیسی ان کو روک لیتی ہیں نانی یہ سب کیا ہو رہا ہے ایسا کیوں کی آپ نے جب نانی بھت ماسوم انداز میں کہتی ہیں بیٹا میری اندر کا ڈر اتنا خطرناک ہے کہ اسے جھیلنے اور چھپانے کے لیے مجھے ہسنا ہی پڑتا ہے بیکہ کو یہ سن کر عجیب لگا تو ساری بات بتانے کے لیے وہ فوراں اپنے نانا کے پاس گئی لیکن دیکھتی ہے کہ نانا جی گن کا موں اپنے چیرے کی طرف کر کے اپنی جان لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے پر جب ان کی نظر بیکہ پر پڑی وہ بکھلا گئی گھبرات میں گن کو صاف کرنے لگے کہتی ہیں وہ بیٹا میگن صاف ہی کہہ رہا تھا خود پر تو نہیں چلانے والا تھا جو دیکھ کر اسی عجیب لگا وہ سمجھ گئی کہ یہاں کچھ تو گھڑ بڑھیں نہ صرف نانی بلکہ نانا کو بھی کوئی ذہنی بیماری ہے یا کچھ چیزی ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوں گی اسی لئے وہ اپنے بھائی کی ساتھ اس جگہ پر خفیہ کامرہ لگا دیتی ہے جہاں اس کا بھائی پہنے لگانے والا تھا جس کے بعد یہ دونوں اپنے کامرے میں آگئے لیکن جیسی سڑھے نو بجی کی بات کا ٹائم شروع ہوا نانی ہاتھ میں چاکو لیے ان کی کامرے کی باہر منڈلانی لگی اور پھر ان کی دروازے پر دستک دینے لگتی ہے اگلی صبح اٹھ کر جب انہوں نے کیامرہ چیک کیا جو دیکھ کر دونوں بچی کافی ڈر گئی بیکا اسی کہی تھی ہے کہ آج ہمارا یہاں آخری دن ہے کل ہم یہاں سے چلے جائیں گی ٹھیک ہے نا تو خبراؤں نہیں اور ہاں سب کچھ ایسی کرنا ہے کہ انہیں شک نہ ہو پھر جب یہ دونوں باہر کھیل رہے تھیں تو نانا آ کر پوچھتے ہیں کہ سب ٹھیک تو ہے نا بچوں بیکا جواب دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہے نانا جی لیکن میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں اور اب وہ اپنے نانا کو بیٹھا کر ان سے سوال جواب کرتی ہے وشتی ہے جب آپ کام کیا کرتی تھی تب آپ کو کیسا لگتا تھا نانا کہتی ہے کہ کام کے دوران مجھے ہر وقت ایک سفید رنگ کی پرچھائی دیکھتی تھی جس کی آنکھی پیلی پیلی تھی جو ہمیشہ وانگ گھومتے رہتی تھی یہ سنکر بیکا کو یقین ہو گیا کہ ضرور نانا کے ساتھ بھی کوئی گڑھ بڑھ ہے کیونکہ سوال وہ کچھ کر رہی تھی جواب اسے کچھ اور ہی مل رہا تھا ساتھ یہاں پتہ چلا کہ نانا کو ایک ایسی بیماری ہے جس وجہ سے وہ ہمیشہ ڈائپر پہن پر پہن کے رکھتی تھی کیونکہ انہیں کنٹرول نہیں تھا انہیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے کپڑے گندے کر لیتے ہیں اب کچھ دیر کی بعد ان کی وہی پڑوسن آتی ہے جو کیک لے کر آئی تھی بچے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ نیچے نانا نانے اس عورت سے کسی بات کو لے کر بحث کر رہی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے کے لیے مان جاتے ہیں کوشتر کی بار نانا نانے باہر آئے جنے دیکھر ٹائلر بیکا کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں اس عورت کو بھی ساتھ لے کر گئے تھی اور یہ اکیلے ہی باہر آئے وہ نہیں آئی جس وجہ سے دونوں ہی کافی گھبرا آگئی اب بیکا نے اپنی لیپ ٹاک پر کیمرہ ٹھیک کر لیا تھا جو نانی نے خراب کر دیا تھا اور کیونکہ ان کی موم بھی گھر واپس آگئی تھی اس لئے دونوں بچے انہیں ویڈیو کال کرتی ہیں کہنے لگی موم اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں اور ہمیں لینے کے لیے فوراں آ جائیں جس پر موم کہتی ہے بیٹا آ جاؤں گی کیا ہو گیا ہے ریلیکس رہو اتنا لمبا سفر ہے میں گاڑی میں کیسے آ سکتی ہوں بیکا انہیں بتاتی ہے ماما آپ کو نہیں پتا یہاں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے ماما پوچھتی ہے اچھا بتاؤ اس لئے تمہارے نانا نانی کہا ہے بیکا جواب دیتی ہے وہ نیچے کھڑی ہے موم نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ تو جس پر بیکا انہیں ویڈیو کال پر اپنی نانا نانی کو دکھاتی ہے انہیں دیکھ کر موم کافی اعلان رہ گئی کہتی ہے بچوں یہ تمہارے نانا نانی نہیں ہے تمہارے اصلی نانا نانی کہا ہے بچے جواب دیتے ہیں کہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں تب سے انہیں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں ان کے علاوہ گھر میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا موم بہت خبر آ گئی فوراں پولیس کو کال کرنی لگتی ہے لیکن ان کا پولیس سے رابطہ نہیں ہو پاتا وہ اور ڈر گئی کہتی ہے اچھا بچوں پریشان نہ ہو میں بہت جلتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں تب ان کی نکلی نانا یہاں آگئی کہتی ہے بچوں ہم آج بورٹ گیم کھیلیں گے جیسے ہی رات ہوئی دونوں بچے یہاں سے نکلنے کا پلان بنانے لگی انہوں نے جیسے دروازہ کھولا کہ اس پڑوسن کی لاش بائی پیڑ پر پلٹ کی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ یہاں سے نکلتی نکلی نانا آخر دروازہ بند کر دیتی ہے کہنے لگے آجاؤ بچوں اب ہم بورٹ گیم کھیلتے ہیں پر گیم کی دوران بیکہ کہتی ہے وہ میرے کیمرے کی بیٹری لو ہو گئی ہے میں سرائے سے چارز پر لگا گیا آتی ہوں یہاں نانا نے ٹائلٹ کپڑوں میں کر دیا تھا اس لیے وہ بیاں سے چلے گئے اور اب بیاں صرف نانی اور ٹائلر ہی تھی اچھانک اس کی نانی نورمل سے عجیب طرح کھانا شروع کر دیتی ہے پھر کیمرہ کی طرف دیکھ کر زور سے چھنانی لگی کچھ تیر بعد جب نکلی نانا واپس آئی تو نانی کو بڑی عجیب پوزیشن میں کھڑا ہوا دیکھتی ہے اور بس ایک ہی بات کہتی ہے لگتا ہے ساڑے نو ہو گئی اس لیے وہ اسے کمرے کے اندر لے جاتی ہے اب بیکہ تیکھانے میں جاتی ہے کیونکہ وہ یہاں اصلی نانا نانی کو دھوڑنے آئی تھی یہاں آ کر اسے اصلی نانا نانے کی تصویر مل جاتی ہے ساتھی ایک شرٹ بھی جس پر میڈل ہسپیٹل کی بارے میں لکھا ہوا تھا جو دراصل ایک پاگل کھانا تھا پھر بیکہ وہاں رکھی ایک کمبل کو جیسے ہٹاتی ہے وہاں اسے دو بڑے لوگوں کی لاشیں دیکھتی ہیں جو اور کوئی نہیں بلکہ اس کے اصلی نانا نانی تھی جنہیں دیکھ وہ بے یا ڈر گئی لیکن تب ہی یہاں ان کے نکلی پاگل نانا آ جاتے ہیں اصل میں میڈل ہسپیٹل والی جو شرٹ بیکہ کو ملی تھی وہ انہیں کی تھی کیونکہ ان کا دماغی توازن بلکل پہ ٹھیک نہیں تھا یہ وہاں داخل تھے دراصل ان کی اصلی نانا نانی ہسپیٹل جائے کرتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جب یہ دونوں بھی اسی ہسپیٹل میں ہی ماریز تھے اصلی نانا نانی ان دونوں کو اپنے گھر نہیں آئے تھے پر کیونکہ یہ تو پہلے ہی دماغ سے پاگل تھے انہوں نے اصلی نانا نانی کو مار دیا اور ان کی پہ جان خود لے لی انہوں نے پڑوسن کو بھی اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہ دونوں اصلی نہیں بلکہ نکلی ہیں کیونکہ یہ سب ایک ہسپیٹل میں تھے اور اب وہ زبردستی بیکہ کو اوپر لے آتی ہیں کہنے لگے کہ آج ہم سب کی آخری رات ہیں یہ بیکہ کو اس کمرے میں بند کر دیتا ہے جہاں ان کی نکلی پاگل نانی ہے اس وقت بھی نانی کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا ایک دم جھپٹ کر وہ بیکہ پر حملہ کر دیتی ہیں پھر دوبارہ پیچھے ہٹ کر چادر اوپر لپیٹ کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں جس سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اب ایک دم پیچھے سے جھپٹ کر اس پر دوبارہ حملہ کر دیتی ہیں زور زور سے شیشے پر دے مارتی ہیں پھر بیٹ پر لٹھا کر جان وہ جیسا سنوک کرنی لگی جیسی اسے کاٹ لے گی اس سے پہلے وہ اسے جان سے مارتی ہیں بیکہ ٹوٹی کانچ کا ٹکڑا پکڑ کی نانی پر حملہ کر دیتی ہیں وہ کاش کو بار بار گردن میں گھساتی رہتی ہیں اور نانی کی جان بڑی بیرہمی سے لے دیتی ہیں لیچے ٹائلر پوری طرح سے ڈرہا ہوا تھا تب ہی اس کی پاس نکلی نانا آ کر کہتا ہے میں تمہیں شروع سے ہی پسند نہیں کرتا اور تمہیں جیمز جراسیم سے مسئلہ ہے نا تمہیں ایلرژی ہے نا اصل میں ٹائلر کو گندگی سے ایلرژی تھی اس لیے یہ نکلی نانا اپنا ڈائپر جو پوری طرح سے گندہ تھا اسے نکال کر ٹائلر کی موہ پر لگا دیتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے بیکا آ کر نانا پر چھپٹ پڑتی ہے اسے پکڑ کر آنکھیں پھوڑنے کی کوشش کرتی ہے ٹائلر کو بھی بہت خصہ آیا وہ بھی اپنا کنٹرول کھو چکا تھا اس پاگل آدمی جو اس کی بین کو مار رہا تھا اسے فریج کی پاس دھکا دیتا ہے پھر بار بار فریج سے اسی اتنا مار رہا تھا